نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اچھوی ایس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے 18 دسمبر 2023 کا کرنڈ افیر لے کر آ گئے ہیں کرنڈ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنڈ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور شیئر کر کے ضرور جائیے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا who won the title of miss india usa 2023 تو miss india usa 2023 کا خطاب کس نے جیتا ہے تو آنسر تھا ریجول مائنی نے کس نے ریجول مائنی نے اور آپ سب ہی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو which indian players were inducted into the international tennis hall of fame تو کن بھارتیہ کھلاڑیوں کو انترہاستیہ tennis hall of fame میں سامل کیا گیا ہے آنسر ہوگا یہ وجہ امرت راج اور لینڈر پیس کو سامل کیا گیا ہے تو یہاں پر fourth option صحیح ہے دو بھارتیہ کھلاڑی ہیں جن کو یہاں پر hall of fame میں سامل کیا گیا لینڈر پیس اور وجہ امرت راج دھیان رکھیں گے پوچھا جا سکتا ہے پہلے ایشین منز یہ بنے ہیں جن کو international tennis hall of fame میں سامل کیا گیا پہلے بھارتیہ نہیں یہ ایشیا ہی persons بنے ہیں اور 28 countries میں انڈیا اب سامل ہو گیا ہے جن کو یہ achievement ملا ہے اسپورٹس ریلیٹڈ جو کرنٹ افرس بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا men's volleyball club world championship 2023 کہاں ہوگا بھارت میں ہوگا بھارت کے بنگلورو میں ہونے والا ہے آر ویسالی 84th نمبر کی grand master بھارت کی بنی ہے پنجاب hockey senior men's national hockey championship کو جیت چکے ہیں ہریانہ کو ہرا کر اٹلی کے tennis ٹیم ڈیویس کپ جیتی ہے 47 year بعد اور اجولہ جو کی کھیلو انڈیا پیرا گیمز 2023 کا مسکت رکھا گیا ہے اور یہ جو کھیلو انڈیا پیرا گیمز سے پہلی بار organized 2023 میں کرائے جائیں گے مہاراست نے راجہ بلندر سنگھ ٹروفی مہاراست نے راجہ بلندر سنگھ ٹروفی جیت لی 37th national games میں انہوں نے سب سے زیادہ میڈل جیتے اسی کے ساتھ ان کو یہ ٹروفی ملی ہے اور سٹیلیا ICC ODI World Cup 2023 جیت چکی ہے انڈیا کے جو کیپٹن ہے کیپٹن رہی ہے ڈیانہ ایڈول جی پہلی انڈیاں وومن کرکیٹر بنی ہے جن کو یہاں پر hall of fame میں سامل کیا گیا ہے ICC کے دوارہ اگلا کوشن The Defense Ministry approved the purchase of about 6400 rockets of which weapon system تو رکشہ منترہ لے نے کس ہاتھیار پرانالی کے لیے لگ بھگ 6400 rocket کی خرید کو منجوری دی ہے آنسر ہوگا یہ پناکا پناکا کے ہاتھی جو پرانالی ہے پناکا کی جو rocket system ہے اس کو یہاں پر purchase کرنے کے لیے بھارت نے 6400 purchase کرنے کے لیے بھارت نے یہاں پر اپنی منجوری دی ہے Defense Ministry نے منجوری دی ہے یہ اس میں 2800 کروڑ روپے لگ بھگ خرچ ہوں گے یہاں پر بات کی جائے گی پناکا کی تو پناکا جو کی 12 rocket سے 44 سیکنڈ میں launch کر سکتا ہے ایسا سسٹم ہے یہ بہت ہی بہترین سسٹم اور یہ لارڈ سیوہ لارڈ سیوہ کے جو ترشول ہے اس سے related اس کے جیسا مطلب اس کا structure ہے اسی کی طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کو develop کس نے کیا ہے develop کس لیے کیا گیا تو بھارت پاکستان کی جو border ہے وہاں پر اسے deploy کیا جائے گا اس کا development 1980 میں سٹارٹ کیا گیا تھا رشیا کے مدد سے دھیان رکھے گا DRDO نے یہاں پر رشیا کی مدد لی اور اس کو بنا دیا اب defense سے related جو current defense بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا سندھائک جو کی ایک سرویئر ویسل ہے سب سے بڑا سرویئر ویسل ہے اس کو garden reach سپ بیلڈرز انڈ انجینئرز کے دوارہ کولکاتا بیسٹ ہے اس کے دوارہ بیلڈ کیا گیا ministry of defense اور بھارت heavy electrical limited انہوں نے sign up کیا ہے super rapid gun mountain کے لیے اور 14 number کی بھارت اور USA کے بیچ کی exercise وجر پرہا 2023 organize ہوئی 9 number کی joint military exercise exercise مطر سکتی 2023 بھارت اور سلنگا کے بیچ میں ہوئی ہے bongo saga 2023 corporate exercise بھارت کی نیوی کے بیچ میں ہوئی ہے اور بھارت surface to surface short range ballistic missile پرلہ کا successfully test fire کر چکا ہے اگر آپ کوئی e-book purchase کرنا چاہتے ہیں تو description box میں link ہے وہاں سے لیے بنی بنی ہے آگے بات کریں اگلا question name the winner of indra gandhi peace prize 2023 for peace disarmament and development سانتی نیرستری کرن اور وکاس کے لیے indra gandhi سانتی پرسکار 2023 کے ویجیتہ کا نام بتائیں آنسر ہے daniel boren boeim اور alie abu awad تو alie abu awad اور daniel boren boeim یہ a اور b آنسر بلکل صحیح ہے یہ دونوں اسرائیل اور حماس میں جو یود ہوا تھا اس میں روکنے کے لیے یود کو انہوں نے ایک ساتھ کیا لوگوں کو ایک ساتھ کیا اور non violence یہاں پر solution بتایا اسرائیل اور فلسطین کا جو war چل رہا تھا ابھی recently میں ہی آپ نے سنا ہوگا اسرائیل اور arab country جو ہے وہاں پر کافی violence ہوا ہے اسی ڈیزاروامنٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو پرابت ہوا ہے اگلا question which state government recently approach the supreme court against capping off its borrowing limit by center تو حال ہی میں کس راج سرکار نے کیندر دوارہ اپنی ادھار سیما تے کرنے کے خلاف سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اور ادھار سیما کے خلاف یہاں پر دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے کیرلا کیرلا کہہ رہا ہے ان کو فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے ان کے فنڈ کو روک لیا جا رہا ہے جس کی کیرلا میں جو کیرلا اور central government کے مرد سے چل رہی schemes سے وہ implement نہیں ہو پا رہی finance available نہ ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے کیرلا government نے سپریم کوٹ پر سپریم کوٹ کو اس کی دخل کے لیے یہاں پر یاچ کا درج کی ہے اگلا کوشن اسپیکس scheme is administered by which ministry تو اسپیکس یوجنا کس منترالے دوارہ سنچالت کی جا رہی ہے انسر ہوگا ministry of electronics and information technology کے دوارہ اس کو چلایا جا رہا ہے یہ کیا ہے تو اسپیک کا مطلب ہے یہاں پر scheme for promotion of manufacturing of electronic components and semiconductors اس کی فل فرام ہے 10,000 کروڑ روپیہ اس میں خرچ ہوگا اور کوشش کی جائے گی بھارت میں جو semi conductors کے groups ہیں ان کو promote کیا جا سکے اور یہ semi conductor کو manufacture کر سکے اور دنیا میں بھارت کو semi conductor کے فیلڈ میں آگے لائیں پی اے رام چندرن ڈائیڈ آن 1st ڈیسیمبر 2023 who among the following was he تو پی اے رام چندرن ان کا ندھن ہو گیا یہ کیا انجینئر بھی تھے اور انوائرمنٹل سائنٹس تھے تو یہ آل آف دا اب ہو تھے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے پی اے پی اے چندرن کو اور یہ رہتے تھے تو یہ کیرلا میں پی اے رام چندرن یہ رہتے کہا تھے تو یہ رہتے تھے کیرلا میں اور کیرلا میں ہی انہوں نے اپنا جیون یا پن کیا وہی پر آثر انجینئر انجینئرنگ اور انوائرمنٹل سائنٹس سے ریلیٹڈ فیلڈ میں کام کیا ان کی بات کریں تو یہ انوائرمنٹ کو انوائرمنٹ کو کنزرب کرنے کے فیلڈ میں بھی انہوں نے کافی جو الگ الگ پروجیکٹ ہے اس میں جو گرین گرین ایڈیاز کو کسی نہ کسی ڈیولپمنٹ کے لیے لیا جا رہا تھا لیکن اسے روکا جسے گرین ڈیولپمنٹ جو کنزرب کیا جا سکے فورسٹ اور گرین ایڈیاز کو اگلا کوشن وین اس انٹرنیشنل مائیگرنٹ ڈے اوبزرڈ تو انتراستی پرواسی دیوس کب اوبزر کیا جاتا ہے انتراستی پرواسی دیوس ہم 18 دیسمبر کو اوبزر کرتے ہیں انٹرنیشنل پرواسی دیوس انٹرنیشنل مائیگرنٹ ڈے کب اوبزر ہوتا ہے تو 18 دیسمبر کو یونائیٹڈ نیشن کے دورہ اس کو اوبزر کیا جاتا ہے یونائیٹڈ نیشن کے دورہ اس کو 1990 میں پہلی بار ڈیولپ کیا گیا پہلی بار اوبزر کیا گیا اور انٹرنیشنل آرگنیشن فور مائیگریشن اس کو اوبزر کرتا ہے 1995 میں اسے فاؤنڈ کیا گیا تھا سوزل اینڈ میں اس کا ہیڈ کوئٹر ہے انٹونیو ویٹورینو اس کے اس سمیہ پر ڈیزی ہے اب لاسٹے کے کرن ڈیفیرس کو ریوائز کریں تو بی بی سی بریٹیس بروڈکاسٹنگ کورپریشن اس کے چیئرمن کون بنے ہیں سمیر ساہ یہ بھارتی آریجن سے ہے ریجل مائنی یہ میس انڈیا ڈیویس ایویس ایویس بھنی ویساکہ پٹنم ڈوکیارڈ میں فاسٹ اٹیک کرافٹ آئینس تارمگلی آئینس تارمگلی کا کمیشن کیا گیا اور انتیم پنگال یہ یونائٹڈ ورڈ ریسلنگ رائزنگ سٹار آف ڈیویر دوہزار تیئیس چنی گئی ہے اگلا کوشن بھارت الیکٹرونک لیمٹیڈ بل ڈیفینس منسٹری کے ساتھ سائن اپ کر چکا ہے جسے کی پرچیس کیا جاسے کہ الیکٹرونک فیوزز کو اور مہیدر سنگ دھونی کی جو جرسی ہے جرسی نمبر سیون اس کو ریٹائر کر دیا گیا ایسے دوسرے بھارتی پلیئر بنے ہے بھارتی کرکیٹر بنے ہے سکس پائی پرسنٹیج آر بی آئی نے ریپو ریٹ اپنا رکھا ہے دوبارہ پروجیکٹ کے لیے اور انڈیا جو کی ایشین کنٹری ایسی بنی جو کی فوریسٹ اینڈ وود سرٹیفیکیشن سکیم کو لانچ کر چکی ہے ورلڈ بینک جو کی ایئر پولیوشن کرائیس کو بھارت میں روکنے کے لیے کام روکنے کے لیے فنڈ اور کام کرے گا آج کی بات کرے تو کن بھارت کھلاڑیوں کو انتراستی ایسی ہال آف فیم میں سامل کیا گیا ہے کمیٹ باکس میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نورود کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اٹلیس اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دنیوا بات